موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین آئی پلیس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھے سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ گئے لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوالو جواب کے جو بھی اصل و ضوابط ہیں سب کا پاسو خیال لکھیں بالخصوص دھیان لئے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفات پر مشتمل ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو یا کسی کو ضرورت ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جکات اور پترہ یہ دونوں کا رقم میں اپنے کھالا اور پوپو اپیڑی بہن بھائی ان کو دے سکتا ہوں یا نہیں حضرت اس کا جواب کا میں انتظار کروں گا اب جل سے جل میرا جواب دینے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جمیل بسہریہ آرریا بیہار سے بات کرنا یہ سوال آپ نے دیکھا ان کا پوچھنا یہ ہے کہ زکاة اور فطرہ یہ اپنے رشتداروں کو دینا چاہتے ہیں کوئی پھوپی ہے بھائی یا ایسا کوئی رشتدار ہے ان کا تو اپنے رشتداروں میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں آپ فطرہ بھی دے سکتے ہیں اپنے رشتدار کو اور زکاة بھی دے سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ رشتدار جن کا خرچ آپ پر واجب نہیں ہے جیسے بیٹا ہے ہے بیوی ہے تو باپ ہے تو جن کا خرچ ایک آدمی پر واجب ہوتا ہے ان کو تو زکاة نہیں دے گا لیکن جن کا خرچ واجب نہیں ہے جیسے بھائی ہے یا اور کوئی ہے پھوپی ہے کوئی بھی ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تو ایسے لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق کے زکاة ہوں یعنی فقیر یا مسکین ہوں تو اگر آپ کے یہ رشتدار جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اگر یہ غریب ہیں یعنی فقیر ہیں مسکین ہیں فقیر ہیں یعنی ان کے پاس گزر بسر کے لئے کچھ نہیں ہے مسکین ہیں یعنی یہ کرچہ کماتے ہوں لیکن ان کی کمائی سے ان کے جو بھی جائز اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں یعنی فقیر اور مسکین کے مد میں آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے رشتدار صاحب حیثیت ہیں مالدار ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ انہیں زکاة نہیں دیں گے بلکہ ان لوگوں کو دیں گے جو مستحقین میں آتے ہیں یعنی جو غریب ہیں فقیر ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رشتداروں کو زکاة تب دیں گے جب وہ مستحق ہوں یعنی فقیر یا مسکین ہوں تب اگر ایسا نہیں ہے تو محض یہ سوچ کے کہ رشتداروں کو صدقہ زکاة دیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے تو یہ تب ہے جب وہ مستحق ہوں مستحق نہیں ہے تو آپ ان کو زکاة نہیں دے سکتے ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب اگلے سوالات کو دیکھتے ہیں میرے نام محمد ماناللہ ہے میں سعودی میں ایجیکیو سی کام کرتا ہوں ہمیں ترابی سے مطلق خود سوال ہے جیسے کہ ابھی رمضان کا دن چل رہا ہے تو ابھی ہم جو ترابی ہے جو ایسا کا بات پڑھا جاتا ہے وہ ابھی نہ پڑھ کے یہ کہاں تک صحیح ہے یا پھر ہم کو ترابی بھی پڑھنا چاہیے اور صبح اوٹ کے تحضر بھی پڑھنا چاہیے یا یہ بھی صحیح ہے اور ایک چیز اور جو لمبا قیام کا جو مسئلہ ہے تو ہمیں تو چھوٹا چھوٹا سورہ یاد ہے تو کیا میں ایک سانت زیادہ سورہ ایک سانت پڑھ سکتا ہوں تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے یہ ہمارے اماناللہ بھائی صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ترابی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ترابی جو عشاباد پڑھی آتی ہے میں نہیں پڑھتا ہوں بلکہ فجر سے پہلے اٹھ کے تحجد پڑھتا ہوں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب میں تحجد پڑھ رہا ہوں تو کیا ترابی پڑھنا ضروری ہے یا دونوں کو پڑھنا چاہیے یا وہ کافی ہے تو دیکھئے جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ رمضان میں جو ترابی ہوتی ہے وہی تحجد ہے وہی تحجد ہے وہی ترابی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں کوئی الگ نماز نہیں ہے عام رمضان کے علاوہ عام دنوں میں اسی نماز کا نام ہوتا ہے تحجد اور یہی نماز جب رمضان میں پڑھی جاتی ہے تو چونکہ اس کی کیفیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے یعنی اس میں باجماد پڑھی جاتی ہے اور ایک الگ انداز سے پڑھی جاتی ہے تو اس لئے اس کا نام ہے ترابی اور یہ ترابی نام بھی بعد کے علماء کا دیا ہوا ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کا نام ترابی رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نماز کا نام ترابی رکھا ہے اس کے لئے قیام قیام رمضان ہی کے الفاظ ہیں بلکہ صلاة اللہ علیہ کے الفاظ ہیں لیکن ترابی کے الفاظ یہ علماء نے دیئے ہیں قرآن و حدیث نے یہ نام نہیں دیا ہے اس لئے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک ہی نماز ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی نماز ہے آپ اسے تحجد کہیں ترابی کہیں باتیں کیے اس لئے آپ اسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے عشاء کے بعد لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑی ہے تو لاشٹ میں یعنی فجر سے پہلے جو آپ پڑھ رہے ہیں تو یہی آپ کی ترابی ہے یہی ترابی ہے ایسا نہیں کہ اس کو آپ تحجد کہیں گے بلکہ یہی ترابی ہے اور اس کو آپ تحجد کا نام دیں کچھ بھی کہیں بات ایک ہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ تحجد کوئی الہدہ نماز ہے ترابی کوئی الہدہ نماز ہے دونوں ایک ہی نماز ہے اس لئے اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عن جنہوں نے باقاعدہ ایک جماعت کروائی تھی مسجد میں جماعت تو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن الگ الگ جماعت ہو رہی تھی کوئی اکیلے بھی پڑھاتا کوئی جماعت سے پڑھاتا لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سب کو پابند کر دیا کہ صرف ایک امام ہوگا صرف ایک قاری ہوگا اور اسی کے ساتھ سارے لوگ نماز پڑھیں گے لیکن خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جماعت میں شامل ہو کے ترابی نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ رات کے آخری حصے میں جا کے اسی نماز کو پڑھتے تھے وہ آخری وقت میں پڑھتے تھے تو اگر کوئی آدمی آخری وقت میں پڑھ رہا ہے اکیلے پڑھ رہا ہے ترابی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے تو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے اگر کوئی اکیلے پڑھتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے آپ نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ یہ جو لمبا قیام کا مسئلہ ہے تو کسی کو صورتیں زیادہ یاد نہیں ہیں تو کیسے وہ لمبا قیام کرے گا تو بھائی وہ بار بار پڑھ سکتا ہے جتنا یاد ہے اسی کو بار بار ریپیٹ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو یاد نہیں تو لمبا قیام نہ کرے اگر وہ لمبا قیام کرنا چاہتا ہے تو ایک صورت کے جتنا بھی یاد ہے اس کو بار بار بھی پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب میرا ایک زکاة کی مطالعہ ایک سوال ہے کیا ہم بھائی لوگ جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی گھر میں کھانا کھاتے ہیں اور ہم سب بھائی لوگ مل کے گھر چلاتے ہیں لیکن ہمارے جو بھائی ہیں ان کا بزنس وہ لوگ بزنس کرتے ہیں اور میں جو ہوں میں ایک کئی جوب کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو میرے جو دو بھائی ہیں وہ کیا ہے بلتو ان کا بزنس صحیح سے چلتا نہیں ہے اور وہ خرضے میں رہتے ہیں کیا میں ان کو اپنی زکاة دے سکتا ہوں یا نہیں یہ ایک صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ کئی بھائی لوگ ہیں ایک ساتھ جوائن فیملی کی طرح رہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے بھائیوں میں کچھ لوگ کا بزنس نہیں چلتا ہے وہ پریشان لیتے ہیں تو کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں کی نہیں دے سکتے ہیں تو دیکھیں اگر وہ مستحقین میں آتے ہیں یعنی زکاة کے واقعی مستحق ہیں یعنی جو قرآن نے مسارف بیان کی ہیں زکاة کے تو شروع کے جو دو مسرف ہیں فوقرہ اور مساکین اس میں وہ آتے ہیں تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں اس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ فقیر ہیں ان کے کھانے بھرکا نہیں ہوتا ہے ان کو کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اسی طرح سے مسکین ہیں یعنی گرچے اترابت کما رہے ہیں لیکن ان کی کمائی سے ان کے گھر کے جائز اخراجات پوری نہیں ہوتے فضل خرچی کوئی کر رہا تو الگ چیز ہے ایسا نہیں کہیں کہ اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا لیکن جو جائز اخراجات ہیں ہر آدمی کو جس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے گھر ہے اگر خود کا گھر نہیں ہے تو قرآن دینا ہے لائٹ کا بھی لہے پانی کا بھی لہے یہ ساری جو ضروریات ہیں جس کے بگر کوئی چارہ نہیں تو یہ سب پورا نہیں ہو پاتا ہے تو گویا کہ وہ مسکین ہیں آپ انہیں زکاة دے سکتے خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ بھائی مستحقے زکاة ہیں فقیر میں آتے ہیں مسکین میں آتے ہیں تو آپ زکاة دے سکتے ہیں فقیر مسکین میں نہیں آتے ہیں تو آپ ان کو فرض زکاة نہیں دے سکتے ہاں ایسے ہی حدیعہ گیفت توپا دینا تو دیجئے لیکن فرض زکاة نہیں دے سکتے اگر وہ مستحقین میں نہیں آتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد ہے میں ممبئی سے بول رہا ہوں کیا جو سخص روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو عید کا نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں یہ احمد بھائی ہیں ممبئی سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے کیا اسے عید کی نماز پڑھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی اگر وہ ایک گلتی کرتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری ساری نیکیوں سے اس کو محروم کر دیا جائے اور عید کی نماز کی صحت کے لئے یہ کوئی شرط نہیں کہ آدمی نے روزہ رکھا ہو تب ہی اس کی نماز جو ہے یہ صحیح ہوگی اگر آدمی نے کسی عذر کے وعی سے رمضان بھر روزہ نہیں رسکا بیمار تھا کوئی مسئلہ تھا اور عید کے ٹائم وہ پہنس سکتا ہے تو وہ عید کی نماز پڑھے گا اگرچہ وہ کسی عذر کے سے روزہ نہیں رکھا تو جو آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے کسی عذر کے وعی سے یہ آئیسی روزہ نہیں رکھتا ہے گنے گار ہے آئیسی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً یہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے اس کو سمجھانا چاہیے سکھانا چاہیے بتانا چاہیے لیکن اس کو سمجھانے بتانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو آپ عید کی نماز پڑھنے سے منع کر دیں یا جمعہ کی نماز پڑھنے سے منع کر دیں یا کوئی اور نیکی کرنے سے آپ منع کر دیں ایسا نہیں کر سکتا ہے جو بھی نیکی کر رہا ہے نیک کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے عید کی نماز پڑھ رہا ہے بلکل پڑھے گا پڑھنے دیجئے لیکن جو سوم کو روزہ کو چھوڑ دیا ہے یہ جو منکر اس سے ہوا ہے تو اس کا انکار کیجئے اور اس کے تعلق سے جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے آپ اس کو سمجھائیے ڈانٹیے جا کے سکھائیے لیکن دوسری جو عبادتیں جائز ہیں وہ ان کی پابندی نہیں لگا سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم محمد کمال الدین پھر بارشی پھٹنا سے بڑھ رہا ہے عرض یہ ہے کہ زیورات کے شکل میں اگر سونا اور چاندی کو ہوں تو اگر زکاة زکاة تک پہنچ رہا ہے زکاة کے نصاب تک پہنچ رہا ہے کیا اس کو زیورات کو توڑ کر کے اس میں سے نکالنا ہے یا اس کے عوض میں جتنا بنتا ہے وہ کم نکالنا ہے بہر مہربانی اس کی تفصیل بتائے جائے یہ ہمارے کمال الدین بھائی صاحب ہیں پٹنا سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زیورات ہیں ان کے پاس اور زیورات نصاب کو پہنچے ہوئی ہیں یعنی ان میں زکاة باجب ہو رہی ہے تو اب زکاة دیں گے کیسے کیا زیورات کو توڑ کے زکاة دینا ہے یا اس کی جگہ آپ پیسہ دے سکتے ہیں تو دیکھیں زیورات وغیرہ یہ سونے میں آتے ہیں ان کی جگہ پہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کے پاس بہت سارے زیورات ہیں اور چھوٹا موٹا کوئی زیور ہے تو وہ بھی نکال کے آپ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اصل زیور بھی دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی جگہ رقم دینا چاہیں زیورات کی جگہ پیسے دینا چاہیں تو آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو اختیار ہے چاہے تو زیورات ہی دے دیں زکاة میں چاہے تو پیسے زکاة میں دے دیں دونوں چکلیں جائز ہیں امیدی کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا یہ سوال ہے جس طرح مرد حضرات فجر کی مغربیوں اور عشاء کی نماز بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو کیا اس طرح عورتیں بھی بلند آواز میں نماز پڑھ سکتی ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اورنگ آباز سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ جس طرح سے فجر مغرب اور عشاء کی نماز مرد حضرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں بل جہر پڑھتے ہیں تو کیا اگر خواتین یہی نماز پڑھیں تو کیا وہ بھی جہر سے پڑھ سکتی ہیں تو دیکھئے شریعت کی جو بھی احکامات ہیں نماز رجعہ جو بھی وہ سب کے لئے یقصہ ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ یہ کہیں سے کوئی خصوصی دلیل مل جائے کسی کے فرق کی ورنہ اگر جب تک فرق کی دلیل نہیں ملے گی وہ سب کے لئے وہ احکامات یقصہ ہیں اس لئے جس طرح سے مرد حضرات فجر مغرب عشاء میں جہر کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے عورتیں بھی جہر کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں ہاں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عورت کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اجنبی لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو اجنبی ہیں اس کے رشدار نہیں ہیں یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں جن سے اس کی شادی ناجائز ہے تو وہاں پہ وہ پست آواز میں نماز پڑھے گی یا کئی عورتیں پڑھ رہی ہیں تو پست آواز میں وہ نماز پڑھیں گی تاکہ ان کی آواز دوسروں تک نہ جائے حالانکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے حالات میں بھی وہ بلند آواز سے نماز پڑھ سکتی ہے اور دوسرے لوگ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اکنہ بندو بس کریں اور اس آواز پہ دھیان نہ دیں لیکن مناسب بات یہی ہے کہ ایک عورت اگر اپنی گھر میں ہے اپنی فیملی میں ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہے اور اگر کہیں باہر ہے اور اجنبی لوگ آس پاس ہیں اور وہاں اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہ پست آواز ہی سے پڑھے یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے تو جائز ہے شرطوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جائز ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے یعنی اجنبی لوگ ہیں تو پست آواز سے پڑھنا چاہیے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کسی آدمی کو گندی سوچ آتی ہے یعنی کچھ گندے خیالات دل میں لاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی منی خارج جاتی ہے تو کیا روجہ ٹوٹ جائے گا تو دیکھیں یہ استمنہ بلیت سے ملتا جلتا معاملہ ہے اور اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں اسے روجہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ روجہ ٹوٹ جائے گا اور یہی بہتر بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یترک شہوت ہو کہ ایک روجہ دار اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو شہوت پوری کرنے کی آخری انتہا ہے کہ آدمی اس حد تک اس میں مگن ہو جائے کہ منی اس کی خارج ہو جائے تو اس سے روجہ ٹوٹ جائے گا جن علماء نے کہا ہے کہ روجہ ٹوٹ جائے گا انہی علماء کی بات یہ اقرب علیہ السواب معلوم ہوتی ہے بہتر معلوم ہوتی ہے اور انہی علماء کی رائے یہ احتیاط والی رائے ہے اس لئے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے یہ سمل لینا چاہیے کہ اس کا روجہ ٹوٹ گیا اس لئے وہ توبہ کرے ایسی حرکتوں سے باز آ جائے اور ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے چاہے کوئی استنابیلیت کر رہا ہے چاہے جو آپ نے سوال میں کہا کہ گندی سوچ کیوں گندی سوچ لارہا ہے وہ رمضان کے مہینے میں گندی سوچ اس کے پاس کیوں آ رہی وہ قرآن کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے روزہ صرف کھانے پینے کا نام تھوڑی ہوتا ہے روزہ تو پورا ایک عبادت کا ایک بہت بڑا پیکج ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی نیک عبادت کرے برائیوں سے دور رہے صرف کھانے پینے سے نہیں برائیوں سے بھی دور رہے غلط بات زبان سے نہ نکالے اور جیسا کہ آپ نے کہا وہ گندی چیزیں سوچے بھی مت تو اگر ایک آدمی اس حد تک سوچتا ہے اس سے اندازہ کیا سکتا ہے کہ کس حد تک اس کے ذہن میں یہ سارے چیزیں آتی ہیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے جو آپ نے ذکر کیا یہاں ہو سکتا ہے ان کو کوئی بیماری وہ اللہ علم لیکن ایسے ہی جو آپ نے توجیہ کیا جو وجہ بتائیے کہ سوچ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو یہ انتہا درجہ کی سوچ ہے ان چیزوں کو لے کر ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ روجہ ٹوڑ جائے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت غلط کام ہوتا ہے اور روجہ اس کا چلا جائے گا اس کو دوبارہ روجہ رکھنا پڑے گا اور اس سے توبہ کرے وہ پہلی فرصت میں ایسا کام ہونا کرے جو وقت ہے اس کے پاس خالی تو قرآن کی تلاوت میں گزارے ذکر و عذکار میں گزارے علم کے حصول میں گزارے اور یہ خالی بٹھ کے ان چیزوں کا خیال دل میں نہ لائے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں گھر میں ٹوٹل ہم لوگ پانچ لوگ رہتے ہیں تو فطرہ کتنا نکالنا ہوگا یہ ایک بھائی صاحبان کہتے ہیں کہ گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں تو فطرہ کتنا نکالنا ہوگا تو بھائی پانچ لوگ ہیں تو پانچ سا نکالنا ہوگا ایک آدمی کی طرف سے ایک سا فطرہ نکال آتا ہے ایک سا خجور جسے خجور ہے خجور تمہر جو بھی احادیث میں ذکر ہے خجور ہے تمہر ہے جو بھی ایک سا آپ خجور نکالی ایک کی طرف سے ایک کی طرف سے ایک سا خجور پانچ ہیں تو پانچ سا خجور نکالنا پڑے گا امیر ایک آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے جے نماز چار اکات نماز میں جو دو تصہود ہوتے ہیں تو پہلے تصہود میں انگلی کو سٹیبل رکھنا ہے یا مجھے معلوم ہے جتنا دور حدیث میں آتا ہے ایک سٹیبل کر رکھنا ہے اور ایک عیسائے کرنا ہے اب یہاں پر کنشور ہو جا رہا ہوں میں کہ سٹیبل جب کریں گے تو ساد اللہ الہ الا اللہ میں تو کیا انگلی پھر سے اوپر کروں گا کی نہیں کروں گا اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ وجہات کریں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ تشہود میں جب ہم بیٹھیں گے پہلے یا دوسرے تشہود میں تو اگلی ایسے کھڑی کر کے رکھنا ہے اشارہ کرنا ہے کیا کرنا ہے تو دیکھئے جو آپ نے بیچ میں کہا ہے کہ اش حدو اللہ الہ اللہ پہ اٹھانا ہے کیا کرنا ہے تو آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ ایسا کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اش حدو اللہ پہ اٹھانا ہے بلکہ ہماری معلومات کے حد تک کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں کچھ لوگوں نے تبرانی وغیرہ کی ایک روایت زبردتی پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اس میں تو ہماری معلومات کے حد تک تو ایسی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اش حدو اللہ الہ اللہ پہ یہ اگلی اٹھانا ہے اور اس پہ گرانا ہے اس لئے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کا تعلق اش حدو اللہ الہ اللہ سے ہے بلکہ یہ پورے تشہود میں پورا جو دورانیہ ہے تشہود کا سب میں آپ جو اگلی سے اشارہ کریں گے تو حدیث میں اشارہ کرنے کی بات ہے نصب کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایک آدمی اگلی سے اٹھائے گا اٹھانا بھی ہوا اشارہ بھی ہوا اور نصے اگرہ کی روایت ہے کہ یہ ہر کوہ آپ حرکت دیتے تھے تو اشارہ بھی ہے اٹھائے بھی آپ نے اگلی اور آپ حرکت بھی دی رہے ہیں تو ساری چیزوں پر آپ ایک ساتھ عمل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے آپ مسلسل جو ہے اس کو اٹھائے رہیں گے اور اس کو حرکت کرتے رہیں گے جیسا کہ سنو نے صحیح کی روایتیں شیخ علبانی رحم اللہ کا بھی یہی موقف ہے جو انہوں نے صفت صلات میں ذکر کیا ہے اور اس طرح کی احادیث کنو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے تو یہ طریقہ ہے یعنی ان ساری چیزوں پر آپ بے ایک وقت عمل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ کسی آدمی نے اشارہ کیا ہے تو اب وہ حرکت نہیں دے سکتا ہے آدمی اشارہ بھی گا سکتا ہے ساتھ میں حرکت بھی دے سکتا ہے تو ایک چیز اشارہ بھی ہو سکتی ہے اور حرکت بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزوں کو یہ عمل جامع ہو سکتا ہے اس لئے اس میں کوئی دشواری کوئی کنفیزن کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے باننے سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ آپ کے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملیں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوالوں جواب کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان ہو کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہوں نے دیکھیں گے دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فورس میں ڈیوٹی کرتا ہوں جس کی وجہ سے کبھی کبار مجھے ہمیشہ غیر مسلم کے ساتھ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور میرا جو یہ جو پشاب کا مسئلہ ہے اور انڈر ویئر میں لگ جاتا ہے تو بعد میں میں جو نماز پڑھتا ہوں کبھی کبار موقع مل جاتا ہے تو ہر جگہ باثروم یا ہر جگہ مازید نہیں ملتی ہے تو جس کی وجہ سے مجھے بعد میں ملپ اچھتری سے وضو کروں یا جو ٹانگوں کا حصہ ہے اس کو پورا ملپ دو تین بار پانی سے ملپ پورا رگڑ دوں تاکہ وہ صاف ہو جائیں جہاں جہاں لگا ہو جہاں اندازے کی مطابق میں صاف کر دیتا ہوں مگر سفر میں میرا کپڑا جو انڈر ویئر کے بعد جو اوپر میں پہنا ہوتا ہے شک ہوتی ہے اس میں ڈاوٹ رہتا ہے کہ اس میں بھی شاید لگا ہو تو وہ بھی دونہ اس میں کیا کروں میں کیسے اس میں پھر ملپ وضو کیسے کروں اس کو کیسے نہیں چھوڑوں کہ دوبارہ جب پھر نماز ایک دو دو ٹائم پھر ڈیوٹی کے دوران ہی پڑھنے پڑھتے ہیں اس کا سمدان بتائیے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ فورس میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کا جو کچھ کہنا اس کا خلاصہ یہ کہ ان کے ساتھ پیش آپ کا مسئلہ ہے یعنی یہ پیش آپ کے قطرے ان کے ٹپکتے ہوں گے ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان لیتے ہیں اور جب نماز پڑھنا ہوتا ہے وضو کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ڈھولتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی حل بتائیں کہ کیسے کیا کریں تو دیکھیں یہ معاملہ استحاضہ والی عورتوں جیسا ہے اللہ اکنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ اکنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاضہ والی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہے اس کا خون نہیں ہے اس لئے اس طرح کا خون آئے تو وہ لنگوٹ باندھ لیں جو بھی کپڑا ہے اس پر باندھ لیں اور باندھنے کے بعد وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گے تو یہی حکم آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ انڈر ویر پہنے اچھی سے اس کو باندھ دیں اس کے بعد ہر نماز کے لیے آپ وضو کریں ایسا نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ پورا دھلنا یعنی آدھا نہانا ہو گیا وہ کرنا ضرور نہیں ہے بلکہ آپ نے ایک بار پیشاب کیا اس کے بعد ٹائٹ انڈر ویر ہے وہ پہن لیں اس کے اندر کچھ کپڑا رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اس طرح سے کی وہ اندر اگر کترہ ٹپکے تو باہر نہ آئیں تو اس طرح سے کوئی بندوبست کر لیں تو ایک بار آپ نکر لیا تو پھر وہ آپ کو بار بار اسے دھولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے لیے بس اتنا کریں کہ آپ وضو کریں چونکہ کترہ ٹپکتے رہتے ہیں اس لئے آپ وضو کریں یعنی جو معاملہ استحاذہ والی عورت کا ہے وہی معاملہ ایسے تمام لوگوں کا ہے جو سلسل بول کے شکار ہوں جن کو بار بار پیشاب آتا ہو یا پیشاب کی کترے ٹپکتے ہوں ان کا بھی یہی معاملہ ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رفیق ہے میں گجرات کا رہنے والا ہوں میرا پشنہ یہ ہے کہ میری عمر پچاس سال ہو گئی ہے میری کئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں کئی نمازیں میں نے پڑھی ہے مگر میں ابھی اس چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضاء کرنا چاہتا ہوں تو وہ نمازوں کا حساب میں کیسے لگاؤں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور دوسرا وہ نماز کیسے میں قضاء کروں پوری مجھے جرہ بتائی اسلام کی دائرے میں یہ ہمارے رفیق بھائی ہیں گجرات سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچاس سال تک ان کی نماز چھوٹی رہی ہے اور اب یہ نمازی ہو گئے ہیں ان کی بات سے ایسا لگتا ہے اب یہ وہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ ان نمازوں کو میں کیسے پڑھوں تو دیکھیں آپ کو وہ نمازیں نہیں پڑھنی ہے آپ ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ اپنی ذہن میں بٹھا لیں ایک اصولی بات جو بار بار یہاں سے لوگوں کو بتائی گئے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے حامدن جان بوجھ کے ایسے تر کر دیتا ہے تو بعد میں اس کی ریکووری نہیں کر سکتا ہے بلکہ اسے توبہ استقفار کرنا ہوگا اور کچھ دوسری عبادتیں کرنی ہوں گی جیسے بہت زیادہ روزے رکھے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرے سب سے بیش ٹاپشن ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے عید کی موقع پر جب خواتین کو واز کیا تھا سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے ایک لمبی گفتگو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کی اس حدیث میں اس میں یہ بھی حیثات میں کہ اللہ نے کہا تصدقنا کہ تم صدقہ کرو صدقہ کرو تو اللہ نے ان کے گناہ کا ذکر کیا اور کہا کہ تم صدقہ کرو تو وہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر آدمی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے غلطی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پچاس سال تک نماز نہیں ہوئی ہے تو اب آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ صدقہ خیرات کیجئے اللہ اکرام میں پیسہ خرچہ کیجئے صدقہ کیجئے آپ تو صدقہ سے وہ سباب ہو سکتا ہے مل جائے کچھ ریکوار ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے لیکن جو نمازیں گئیں وہ نمازیں تو آپ کو نہیں مل سکتی ان کو پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور یاد رہے کہ اللہ کے نبی اسم کی جو احادیث ہیں وہ دونوں کے بارے میں الگ الگ ہیں جن سے عذر کی بنا پر کوئی نماز چھوٹی آتی تو اللہ اکرام میں فرماتے کہ جب اس کو یاد آئے جیسے بھول گیا تو جب یاد آئے گا تب وہ نماز پڑھے گا جیسے کوئی سو گیا تو جب نید کھلے گی تب وہ نماز پڑھے گا تو یہ سب عذر والے لوگ ہیں تو عذر والوں کی اگر نماز چھوڑ گئی ہے تو جب عذر ختم ہوگا وہ نماز پڑھیں گے لیکن ایک دوسری قسم ان بے نمازیوں کی ہے جنہوں نے کسی عذر کی ویسے نماز نہیں چھوڑا ایسے ہی چھوڑ دیا تو ان کے لئے صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی ایک مومن اور کافر کے بیچ میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے تو وہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی تر کرتا ہے تو اس کے لئے تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے اور جو آدمی کسی عذر کے ویسے چھوڑ دیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قضاء کر رہا ہے تو اگر کسی نے بچپن سے پچاس سال تک نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ معاملہ عذر کا نہیں ہے بلکہ معاملہ بے نمازی ہونے کا ہے اس لئے اب تک جو نمازیں نہیں پڑھی گئی ہیں انہیں پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے انہیں آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جو موقع ملا تھا اللہ نے دیا تو اسے آپ نے گما دیا اب کیا کرنا ہے اب جو موجودہ نمازیں ہیں یعنی جب تک ہم زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے رہیں گے تو اب جو نماز پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے لیکن اب تک جو چھوڑ گئی ہے ان نمازوں کے قضاء کی کوئی شکل نہیں ہے آپ توبہ استقفار کریں بس توبہ استقفار کریں اور زیادہ زیادہ تحجر پڑھنے کی کوشش کریں تو جو نوافل نماز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کچھ بھرپائی ہو جائے جیسا کہ سنترمیز یوگرہ کی روایت ہے کہ قیامت کی دن اللہ حرب العالمین سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب کرے گا تو نماز میں اگر کوئی نقص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے کے نوافل دیکھئے تو کوئی کمی رہ گی فرائض میں تو نوافل سے پوری کر دیجئے تو اس لئے اگر آدمی نے نمازیں چھوڑ دیئے تو ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے تو اب کیا کرنا چاہیے اس کو زیادہ زیادہ نفلی نوافل پڑھنا چاہیے تحجد پڑھے سلاتی اشراق پڑھے جو بھی نماز کی شکلیں ہیں اس کو پڑھے تاکہ یہ چیزیں اس وقت کام آ جائیں تو خلاص اقلام یہ کہ عذر کے وجہ سے جن کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ قضا کر سکتے ہیں عذر کے ختم ہونے کے بعد اور جن لوگوں نے اپنی مرجی سے بچمن میں یا جوانی میں نماز نہیں پڑھا تو اب وہ ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اب ان کو توبہ استقفار ہی کرنا پڑے گا یہ ان کے لئے موقع ہی نہیں ہے یعنی ایک موقع ملا تھا انہوں نے گواں دیا اب ان کو موقع نہیں ملنے والا ہاں ابھی جو زندہ ہے نماز پڑھیں لیکن پرائن نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کو آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے اس کی جگہ صدقہ کیجئے یا نفلی نماز پڑھئیے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سیخ السلام علیکم میں گوری گاؤں سے بول رہا ہم ممبئی سے سیخ جیسے آپ تقریر کرتے ہیں یا عبدالقفار صاحب کرتے ہیں یا ابو جہ جمیر صاحب کرتے ہیں تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے برابر تو اس یہ مطلب اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے لئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا الفاغ ہے یا اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا مطلب محسوس ہو رہا ہے تو مطلب یہ چھوٹا الفاغ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی صاحب ہیں گورے گاؤں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقریر کرتے ہیں اور کچھ علمہ کا انہوں نے نام گنایا ہے کہ یہ لوگ تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو کہتے ہیں مجھے اس پہ اتنان نہیں ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسا بولنا چاہیئے ان کا کہنا یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں بولا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو عدب ان کو لگتا ہے ایسا کیوں نہیں بولتے ایسا کیوں بولتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس طرح سے اپنا ذکر کیا ہے وہ ایسے ہی واحد کے سگئے کے ساتھ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ خود جو قرآن میں ذکر کیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث میں ذکر کرتے تھے ایسے ہی مفرد واحد کے سگئے کے ساتھ ذکر کرتے تھے ایسا کوئی یہ اس طرح ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں کسی کو تعظیم دیتے ہوئے وہ ایسا اللہ کے بارے میں نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی توحید کا مسئلہ ہے اس لئے جب بھی بولچال میں بات کی جائے تو واحد کا سگا استعمال کیا جائے یہ اس کی توحید کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہم پکے معاہد ہیں اس لئے الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرے ایسا کوئی مجمل جملہ نہیں استعمال کرتے ہیں جس سے کسی کو یہ لگے کہ اللہ بھی کئی ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور تیسری بات یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب بندہ اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو وہ اللہ کی عزت نہیں کر رہا ہے احترام نہیں کر رہا ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دل میں جس کا کمال احترام ہوتا ہے بہت زیادہ احترام ہوتا ہے بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے تو اس کو جمع کے سگی کے ساتھ نہیں کہتا ہے جیسے ایک آدمی کا کوئی جگری دوست ہے بہت قریبی ہے تو کیا کہے گا فلان صاحب فرماتے ہیں کہتا ہے میرا فلان دوست کہتا ہے تو اتنا جو ہے اس کا قریبی ہوتا ہے کہ اس کو اسی طرح سے ذکر کرتا ہے بلکہ ایک اور مثال لیں بچے اپنی ماں کا تسرہ کرتے ہیں تو ماں سے بچوں کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے جب تک وہ بچے ہوتے ہیں ہاں ایک آدمی بڑا ہوتا ہے شادی کر لیا ماں سے اس کا تعلق کمزور ہو گیا تو کہیں میری والدہ فرماتی ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں آپ جانا نوٹ کیجئے کبھی دیکھئے دھیان دیجئے جو بچے ہوتے ہیں تو بچپن میں ایک آدمی کا تعلق اپنی ماں سے بڑا مضبوط ہوتا ہے بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میری ماں فرماتی ہے میری اممہ کہتی ہے میری ماں کہتی ہے وہ اس طرح بولتا ہے تو اس طرح کا بولنا اصل میں اس گہرے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے یہ الفاظ اس گہرے تعلق کی نمائندگی کرتے ہیں کہ بہت بڑا اس سے تعلق ہے اس لئے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی کہتا اللہ فرماتا ہے رب العالمی کی تعلق سے کہنا کہ اللہ فرماتا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور جو لوگ بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں بہتر یہی ہے ایسے ہی کہنا چاہیے تاکہ اس کی وحدانیت کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے اور یہ الفاظ اسی کی طرف اشارہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں ہاں ہم یہ نہیں کہتے کوئی جمع کا سیگا استعمال کیا کہ اللہ فرماتے تو غلط ہو گیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہیں کہ اپنے لئے جمع کا سیگا استعمال کیا ہے تو اگر کوئی کر رہا تو ہمیں نہیں کہتے گلت لیکن ہم بہتر یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ایسے ہی استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جملے سے اور دوسرا ہے کہ بہت زیادہ تعلق کی بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں اسے ہمارا تعلق بہت گہرہ ہے اس لئے اسی طرح کہنا چاہیے یہی بہتر ہے امید اے کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ایسا ہے کہ میرے وائپ سے جگڑا ہوا تو وہ ٹائم برکہ پہننے کے بارے میں جگڑا ہو گیا تو اس میں میرے سے تالاک ہوا گیا میں نے بولا نہیں نہیں میں سوال تو میں ٹاکیا مرکتا تالاک نہیں ہوں گا تو پھر جگڑے میں اسی دیگو باپ مرلہ اسی ٹائم دوسری باپ دیگو بہتر ہیں تالاک چاہیے ایسا بولا تو میں نے بولا تالاک تالاک مجھے چون چاہیے ایسا بہتر ہیں تو اور اس ٹائم وہ حالت ہے آج میں تھی کہ ہمارے تالاک ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیوی سے جھگڑا ہو گیا برکہ پہننے کے تعلق سے تو سب سے پہلے تو میں بات کو رکھ کے آپ کو کہوں گا کہ یہ کونسی چیز ہوتی ہے جھگڑا کرنے کی برکہ پہننے کپڑا پہننے کے تعلق سے اتنا معاملہ جو ہے گمبیر ہو جائے کہ بات تلاک تک کہن جائے یہ کونسی بات ہے مطلب میہ بیوی کی بیچ میں کوئی بھی جھگڑا ہوا اور معاملہ جاتا ہے تلاک پر تو یہ بہت غلط بات ہے تلاک کوئی کھیل تماشا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ آپ تلاک بولیں تو یہ بہت غلط رویہ ہے اس کو بدلنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی برابر تلاک کا مطالبہ کرتی رہی اور آپ جو ہے بلاخر ان کے مطالبے پہ تلاک آپ نے دے دیا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ہے اس کے حالت میں تھی تو اللہ علم یہ آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کی بیوی فیصلہ کریں گے کس حالت میں تھی ہونا یہ چاہیے اصل میں کہ ایک آدمی جب تلاک دینا چاہے تو پہلے یہ پوچھ لے کہ بیوی کس حالت میں آپ نے تین تھی تلاک دے دیا اور آپ کہتے ہیں کہ حیز کی حالت میں تھی کیا آپ نے پہلے پوچھا اپنی بیوی سے کہ تم کو تلاک دینا چاہتے ہو کس حالت میں حیز کی حالت میں تلاک دینا بہت بڑا گناہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہے اس کی حالت میں آپ نے طلاق دے دیا طلاق نہیں ہوئی تو بہت اچھا کام کیا آپ نے ہے اس کی حالت میں طلاق دینا بیدئی طلاق دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کی بیوی طلاق دے رہے یا خود ہی طلاق دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے معلومات لے لے بیوی سے کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے طبقات ابن سعید وغیرہ میں صحیح سنت سے ثابت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا نہیں جمع تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو میرے ساتھ نہیں جمتا ہے تو بولو میں تم کو طلاق دے دوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایسے فورا نہیں طلاق بول دیا بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جب پاک رہنا جب پاک رہنا تو مجھے بتا دینا اگر تم ناپاک ہو تو اس میں تمہیں طلاق دے نہیں سکتا تو جب تم پاک رہنا تو مجھے بتا دینا میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ اپنے گھر چلی گئی اور جب وہ پاک ہوئیں تو انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ کے پاس کہ میں پاک ہو چکی ہوں اب تم طلاق دے سکتے ہو تو عبد الرحمن بن عفر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو پاکی کی حالت میں طلاق دی تو یہ طریقہ ہوتا ہے طلاق دینے کا یہ دھڑا دھڑا آپ طلاق بولتے ہیں اور بعد میں آپ ترتیش کریں کہ عورت حیز کی حالت میں ٹھیک ہی نہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے حیز کی حالت میں عورت کو طلاق دینا یہ بہت بڑا جرم ہے بہرحال یہ اصل فیصلہ کرنے کا حق بیوی کو ہے وہی بتا سکتی ہے کہ حیز کی حالت ٹھیک ہی نہیں تھی بلفرض اگر ہم مال لیں کہ وہ حیز کی حالت میں تھی عورت خود کہہ رہی ہے اور اس حالت میں طلاق دی گئی ہے تو اس بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے حیز میں دیا ہے کسی بھی طرح تھی طلاق ہو جاتی ہے جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حیز کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے ہماری نظر میں یہی بات راجع ہے یہی بات درست ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیز کی حالت طلاق دی تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی اس کی پوری تفصیل ہم نے اپنی طلاق والی کتاب میں پیش کر رکھی ہے حیز کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یعنی اس کی ایک بہت لمبی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں دی ہے جن کو پڑھنا ہے وہ اس کتاب کا مراجع کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سوال پر چند باتیں ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئیں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام عبدالمنان ہے میں کوئت میں رہتا ہوں ابھی انڈیا بیہار کا رہنے والوں میں اور مجھے ایک جنکاری چاہیے کہ میرا والد کا ایک جمین ہے جس میں میں مسجد بنانا چاہتا ہوں ابھی نہیں کبھی بھی اپنے زندگانی میں تو وہاں پہ میں ایسا دیکھا ہے کیا مطلب جو ہے آبادی بڑھے گی وہاں کی تو آبادی بڑھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ مسجد بنے اور والد سے کس طرح سے میں وہ زمین لے لوں جو کی مسجد کے لئے زائز رہے گا حلال رہے گا حلال نہیں ہونا چاہیے اور میرا تین بھائی بھی ہے اور دو بہن بھی ہے اور ابھی ماں باپ تو حیاس سے ہے میرا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نام سے وہ زمین رکھوں جب آبادی بڑھے ادھر جب زیادہ آبادی ہو جائے کیونکہ وہ دونوں طرف سے گاؤں ہے اور بیچ میں وہ جگہ ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین ابھی ہی میں اپنے اندر کرلوں کہ آگے میں کوئی رکارڈ نہیں آئے نہ میرا بھائی کا طرف سے نہ بہان کے طرف سے نہ کسی کا طرف سے اس میں مسجد بنانے میں کسی طرح کا بھی رکارڈ نہیں آئے جو میں لینا چاہتا ہوں والد سے یہ ہمارے عبدالمنان بھائی ہیں اور یہ کوئیت سے سوال پوچھ رہے ہیں یہ بیہار کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے اببہ کی کوئی زمین لے کے مسجد بنوانا چاہتے ہیں اور ابھی ان کے اببہ ہیں باہیات ہیں ان کے بھائی بہن بھی ہیں سب لوگ بھی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اپنے اببہ سے کوئی زمین لے لو اور اپنے اندر میں کرلوں اس کو یعنی اپنے نام کرلوں تاکہ بعد میں مسجد میں بنا سکو تو ان کا پوچھنا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے دیکھیں یہ طریقہ سراسر غلط ہے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کا مال لے کر اور جو ہے خیرات کی سوچیں یا مسجد بنانے کی سوچیں یا کچھ کرنے کی سوچیں آپ کو مسجد بنانے کا شوق ہے بہت اچھی بات ہے اسمان بن افاندروں کو بھی بہت شوق تھا تو وہ اپنے پیسے سے مسجد بناتے تھے تو آپ کو بھی اگر شوق ہے مسجد بنانے کا تو آپ کی جو کمائی ہے اس سے زمین کھری دیئے یا آپ کے اببہ کے افات کے بعد جو زمین بڑھ جائے گی تو آپ کے حصے میں جو آئے گا نا اس میں مسجد بنائیے اور آپ کے اببہ کے افات کے بعد جو آپ کے بھائی بہنوں میں حصہ آ رہا ہے اس میں آپ سوچیے مسجد سے نکال دیجئے آپ صرف اتنا ذہن بنائیے کہ آپ کا جو حصہ ہے صرف اسی میں آپ کو مسجد بنانا ہے بھائی بہن کا حصہ اس کو بالکل آپ ڈشٹرن نہیں کر سکتے تو یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ کو نیک کام کرنا بہت اچھی بات ہے کون آپ کو منع کر رہا ہے لیکن اپنے پیسوں سے کیجئے آپ دوسرے کے پیسوں سے کیسے نکام کر سکتے تو ایک باپ اگر زندہ ہے تو اپنے مالکہ وہ خود مالک ہے اور دوسری بات ہے باپ کیوں دے گا آپ کو مسجد بنانے کے لیے آپ کون ہوتے ہیں اپنے اببہ سے پیسہ لے کے مسجد بنانے کے لیے اگر باپ اپنے پاس رکھتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہاں پر عام طور سے اس وقت لوگوں کی بڑی پریشانیاں ہیں تو باپ اگر مسجد نہیں بنانا چاہتا ہے آپ زبردستی اس سے زمین لے کے کیوں مسجد بنائیں گے یہ پہلی بات یعنی اگر زندگی کی بات ہو حدیعہ کی بات ہو دوسری بات اگر باپ فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا مال سارے وارسین کا ہو جائے گا تو کیسے آپ مسجد بنائیں گے اس میں سب کو دینا پڑے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے بہت غلط ہے کہ باپ کی زمین کو اپنے نام لے لینا مسجد بنانے لینا مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے میں پھر زور آ رہا ہوں اس کے لیے لوگوں سے ملنا اور کوئی انتظام کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے کوئی اپنے باپ سے مشورہ کرے باپ مالدار ہے چلو اس سے مانگ رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عام حالات میں عام حالات میں آپ بلکل ایسا نہیں کر سکتے کہ وارسین کا نقصان کر دیں آپ کو جو کچھ کرنا ہے اپنے پیسوں سے کیجئے پہلے یہ مال بٹوائیے پہلے اس مال کو تقسیم ہونے دیجئے اس کے بعد آپ کے حصے میں جو آئے گا اس سے آپ مسجد بنا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین اب وقت ہو چکا ہے ہم انہی سوالات پر اکتفا کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو آوڈیو میں محصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہیں سوال کے اصول و ضوابط کا خیال لکھیں سوال مختصر ہو سوال با مقصد ہو اور سوال کے ساتھ نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو ٹھیک جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی